سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چاٹنے کے در پہ ہے آج اللہ کا کرم ہوا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا نام مل گیا ہمیں کرونا وائرس کا کرونا وائرس ایک یہ بھی ہے that is type b جو میرے سوشل سیٹ اپ کو کھا جانے کے لیے آیا ہے یہ پہلے سائلنٹ کلر کی طرح ہماری صفوں میں موجود تھا اور لوگوں کو شاید آگہی کم تھی میرے بولنے سے یہ آگہی بڑھ گئی ہے this is why کہ پاکستان کی 96% غیرت مند عوام اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح نہیں چاہتے کہ ہماری ریلیجیز نورمز ہمارے صدیوں سے بنے ہوئے فیملی سٹرکچر اور سوشل سیٹ اپ کو میں دڑار آئے جو آج یک بہ یک میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور یقین مانیے یہ کوئی عورت مارچ ہے نہ عورت کا مسئلہ ہے میں پرسو ترسو کسی لائر کے ساتھ لائر فیمنس کے ساتھ ایک شور میں تھا تو انہوں نے مجھے دیورنگ پروگرام بتایا کہ لاؤ میں عورتوں کے حقوق کے لیے جتنے لاؤ بنے ہوئے ہیں وہ مردوں کے حقوق کے لیے بنے ہوئے لاؤ سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ لاؤ بن جاتا ہے ایمپلیمنٹ نہیں کرتا ہم 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 عورتیں بھی آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں کام تو یہ تھا کہ ہم دونوں مل کر پہلے اس پٹیکلر آہ ایمپلیمنٹیشن کی بحالی کا کے لیے مارچ کرتے اور جب یہ مارچ ہو چکتا ہم 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 دیکھتے کہ کونسے ایسے رائٹ ہیں جو عورتوں کے سلب ہو رہے ہیں پرابلم یہ آ رہا ہے میں آپ کو بار بار چک چک کے بول رہا ہوں ایجنڈا یہ نہیں ہے ایجنڈا یہ ہے کہ وہ مسائل جن سے پاکستان ایکچولی دو چار ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہٹا دی جائیں دس بارہ لاکھ کی فوج لے کر انڈیا کشمیر پر چڑ دڑا ہے کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھ رہا کوئی نہیں سڑک پہ پلیکار لے کر چیخ رہی یہ آنٹی یہ فیمنسٹ نہ میں نے ایک جملہ سنا ماروی سرمد کے موں سے اور ماروی سرمد کا ٹریک ریکارڈ تو نکالیے آپ دیکھئے تو صحیح وہ کس کس طرح کی مغلزات بکتی ہے انہار ٹوٹر ٹوٹر اور پھر آپ میں ان کا ایک بڑا مشہور ٹوٹر جو میں آج صبح سے سب کو سنا رہا ہوں ان فرماتی ہیں پاکستان کا مطلب کیا فوجی گشتی اور ملہ اگر اس کے بعد بھی یہ میرے خلاف بات کرنے والوں کی یا تو غیرت چیک کرنی پڑے گی یا ان کو سمجھنا ہوگا کہ ان کا اس مٹی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے میرا ملک واحد اسلام اکٹومک پار اس کو سنبھالنے سنبھالنے کے لیے کلیتر نے ایک ادارہ ہے جو سٹرانگلی آج تک ہمارے ہاں چل رہا ہے ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی گارڈ نوز لیکن یہ ضروری ہے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے فوج کو گالی دینا ان کی انسلٹ کرنا اور پبلک میں یہ نیریٹیو ڈیولپ کرنا کہ آپ کی آرمی جو ہے وہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتی خدا کی قسم ایسا نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں کی کرپشن آپ کو ملک کی اچھا یہ بات مجھے بھی اکثر تکلیف دیتی خلیص صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہی تھی ٹھیک ہے جی سنیے ایک منٹ ایک منٹ فیضار ریکویسٹ ہے میری مجھے یہ لاس بات کر لینے دیتی ہے میں نے ریکویسٹ کی مارچ نکالیے آئیے تمام خاتین ہاتھ میں قرآن لے کر پہنچیے پہنچیے کسی کسی منٹو پارک جیسے پارک میں اور آ کے حلف لیجئے کلمہ پڑھ کے کہیے آج کے بعد ہمارا مرد جو حلال پیسے کما کے لائے گا اس میں گزارہ کر لیں گی بلکل خدا کی قسم چٹکیوں میں چند سالوں میں ہم اپنے اکنومکلی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن ایسا کوئی مارچ نہیں نکلے گا صدیق آپ کے طرف بھی آتے ہیں ہماری بیٹیوں کی حسمت دری کر رہے ہیں ان کے فوجی ہم انٹرنیشنل میڈیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ان کی وہ اب جب جاگنے لگے ہیں تو یہ سلانے کے لیے میدان میں اور دوسری بات ہے کہ یہ جو سو کالڈ سوڈو انٹیلیکچول اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کے بہت بڑے قابل یہ لوگ بنتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں خلیل صاحب وہ کراچی والے لنڈا بازار کہتے ہیں پنجابی لنڈا بازار کہتے ہیں جو بھی سمجھ لیں یہ لنڈے بازار کے لبرلز ہیں بسیکلی اچھے صدیق آپ کے طرف آنا چاہوں گی میں یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی فوج کو گالی نکالنا یہ اظہار آزادی رائے کہتے ہیں یہ پوائنٹ مجھے آج تک اگر کوئی کوئی سمجھا سکے تو پلیز سمجھا دیں کہ اپنے ملک کی فوج کو گالی نکالنے میں کیسی آزادی یہ کیا لبرلزم ہے یہ کیا ڈیفینیشن ان کی اور صدیق دوسری بات سوشل میڈیا بھرا پڑے اس ڈیبیٹ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ خود سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہیں آپ ایک بہت سینئر جورنلسٹ ہیں آپ بتائیے گا کہ میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہم نے سروے بھی دکھایا میجوریٹی تو خلیل الرمان کمر کو سپورٹ کر رہی ہے پھر جو ان کو نیگٹیو یا ولن بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کا کیا ایجینڈہ یہ بتاتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں آغاز میں یہی آپ کو کہہ دوں جو خلیل الرمان کمر صاحب نے کشمیر کی بات کی اور انڈیا کی بات کی مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں رضا بھئی کے ساتھ انڈین چینل ایک ہے انڈین چینل اس کی ایک ویڈیو شیئر کرتا چلیں ہم نیچٹ ویک اس کو چلا لیں گے جس میں ایک مسلمان عورت نے یہ بات کہی یہ انڈین چینل رپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد انڈین بہت سری ویب سیٹس نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایک مسلمان خاتون عورت نے کہا کہ بی جے پی کے گنڈے مودی کے دہشتگرد انتہا پسند ہمارے گھروں میں آئے پہلے وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے ہمارے گھر دکھائے کہ یہ مسلمان ہیں انہوں نے ہمارے گھروں میں آئے آکے اور انہوں نے کہا تمہیں آزادی چاہیے انہوں نے پینٹنیں کھولی اور پینٹنیں کھول کے نیچے کر کے کہتا ہے یہ لو پھر آزادی یہ انڈین چینلز نے رپورٹ کیا ہے یہ ہم اسی پرگرام میں دکھائیں گے مجھے ایک ان میں سے بتا دیں یہ جو فیمنیسٹ ہے جن کو ہر جگہ کا درد اور تکلیف اٹھ جاتی ہے کہ کسی ایک نے کو مضمت کی ہو اس حوالے سے کسی ایک نے کشمیر کی خبتین کے حوالے سے بات کی ہو میں نے کل بھی آپ کے پرگرام میں یہی کہا تھا اپنے پرگرام میں یہی کہا تھا اس پرگرام میں کہ بات یہ ہے کہ یہ والا عورت مارے کر کرنا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا جو انڈیا کی خبتین ہیں ان کے نام ہونا چاہیے تھا یہ کشمیر کی مہوں بہنوں بیٹیوں کے نام ہونا چاہیے تھا اس کے بعد آپ آجیں جی یہ ایک چینل نے ایک چینل جس کو اخلاقیات کا بڑا درد اٹھ رہا ہے جو بڑا اخلاقیات کا چیمپین اور ماما چاہشہ بن رہا ہے کہ خلیل ارمان کمر صاحب کا انہوں نے کونٹریکٹ جو ہے وہ انہوں نے موطل کیا شکر ہے کہ آج سے انہوں نے اس کو منسوگی کر دیا ہے یہی ماروی سرمد جو ان کے پینل پہ رہی اور ظاہر ہے وہ تنخواہ دار ان کی ملازم ہوگی اگر وہ تنخواہ نہیں لیتی ہوگی تو پھر شاید وہیں سے پیسے آتے ہوں گے جہاں سے سورت مارچ فنڈ کو آ رہی ہے جہاں سے وہ امن کی آشتہ والے پیسے آتے تھے وہیں سے آتے ہوں گے جب یہ پینل پہ تھی اس سے پہلے یہی ماروی سرمد ٹویٹر کے اوپر غلیز گالیاں بک چکی ہے تو جو غلیز گالیاں بکتی تھے ٹویٹر کے اوپر اس کو آپ نے کیوں اپنے چینل پہ پٹھائے ہوا تھا آپ نے کیوں اپنے پینل کے اوپر اس کو تنخواہ دار ملازم رکھا ہوا تھا اگر وہ تمہاری تنخواہ دار ملازم نہیں تھی تو اس کے مطلب ہے تم اس کو ویلنٹیر لیتے تھے اور وہ تمہیں فیور دیتی تھی اور پھر کیوں کہ تمہیں فنڈنگ تمہیں بھی شاید وہیں سے آتی ہے جہاں سے اس کے لیے پیسے آتے ہیں دوسری بات یہ ہے خلیل رومان کمر صاحب نے فوج کی بات کی یہی چینل جو اٹھ لاکیات کا بڑا ہے چیمپین اور ماما چاچہ بن رہا ہے انہوں نے دی جی آئی ایس ای کی تصویریں چلا کے ان کے اوپر الزامات لگائے گناہ انہوں نے فوج کے اوپر اور ہماری جنسی کے اوپر الزامات لگائے یہ وہی چینل ہے فضل الرومان جب یہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے یہ جو ان کے سب سے بڑے انکر ہیں حامد میر صاحب حامد میر صاحب ان کے کنٹینر کے اوپر انسار الاسلام کی خاکی رنگ کے وردی پہن کر فضل الرومان کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کھڑے ہوئے تھے اور اسی کنٹینر کے اوپر سے عورتوں کو بھی گالیاں دی جارہی تھی اسی کنٹینر کے اوپر سے فال کو بھی گالیاں دی جارہی تھی اسی کنٹینر سے توہین مذہب توہینِ رسالت توہینِ صحابہ کے عمران خان پر الزام لگایا جا رہا تھا یہ وہی چینل ہے جس کے اوپر عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے سوال کیا جاتے ہیں کہ بتائیں جی بشرا بی بی میں کیا ایسی بات ہے جو ریحام خان اور جمائمہ میں نہیں تھی آپ خود جس کی عورت کے بارے میں چاہیں بات کریں بہت کلت بات بلکہ اور خاص ہو کہ عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں بات کریں جو سیاست میں نہیں ہے اور اب آپ کو ماروی سرمت اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بھی تانے پانے وہی ملتے ہیں جہاں سے ماروی سرمت کے ملتے ہیں ان کے بھی انٹرسٹ وہی ہیں جو ماروی سرمت کے ہیں جس طرح انہوں نے کہا خلیل روما انکمر صاحب نے اور ہم نے پچھلے دو پرگراموں میں یہ بات تو اسٹیبلش کر دی ہے نا کہ نہ عورتوں کے حقوق کا کو مسئلہ ہے نہ تحفظ کا کو مسئلہ ہے کمانی موجود ہیں امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے جیسے انہوں نے کہا خلیل روما انکمر صاحب نے اور یہ تو وہی ہیں بھئی جعوید لطیف نے مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں کیا کہا تھا اس کو نہیں بٹھاتے جیو کے اوپر جو حمدللہ ہے اس کو نہیں بٹھاتے جو سارا کچھ دکھاتے ہیں یہ وہ چینل ہے جس کے اپنے انکرز اور صحافی ریام خان کی کتاب کو پرموٹ کرتے ہیں خلیل صاحب کے طرف ہوں گے اجے اخلاق کیا سے مجھے کچھ اور بھی آئے دیا خلیل صاحب نے سارا معاملہ بنا جی وہ آپ کا اور مارویس عمل کا جھگڑا تھا کسی نیجی ٹی وی چینل پہ ٹھیک ہے جی غلط ہوا قابل مضمت تھا بات ہوئی دو دن سے اسی میں بات ہو رہی ہے اب اس عمل کو غلط کہا گیا نا اور عمل غلط تھا اب وہی عمل بار بار دھورایا جا رہا ہے کیسے فور ایکزمپل آپ کو بٹھا کے پروگرامز میں بقاعدہ آپ کی تظلیل کی جا رہی ہے کوئی آپ کو ایک ٹکے کا مرد کہہ رہا ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے جی آپ ذہنی مریض ہیں اپنا علاج کروائیں کوئی آپ کو ریٹنگ کے چکر میں نہ جانے کتنا برا بنا کے پیش کر رہے بلکہ ایک انکر کو تو آپ نے کہا بھی کہ تمہاری ریٹنگ نہیں آئی تو اس نے آگے سے آپ کو کہہ دے کہ آپ بھی تو ریٹنگ کے لئے کرتے ہیں سب کچھ مجھے بتائیے کہ جس عمل کی یہ لوگ مضمت کر رہے ہیں اور اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں ٹی بی پہ بیٹھ کے وہی کام تو خود بھی کر رہے ہیں کہ مہمان بلا کے تظلیل کر رہے ہیں کیا یہ ان کا یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں ہیں یہ دھوڑا میار نہیں ہے ان کا دیکھئے وہ ایک بڑا بے شرم انٹریو تھا جس میں ہوسٹ نے اپنے گھٹیا پن کی آجے تمام پر پہنچا وہ اور میں حیران ہوا لیکن میں خوش بھی ہوا کہ ان کی اوقات ان کے چہرے میری پبلک دیکھ سکے گی خلید صاحب آپ اینکر کی بات کر رہے ہیں جو دونوں مہمان تھے ویسے تینوں ہی آپ پہ چڑھائی کر رہے تھے فافا مافیا کے جو چند جو میں مہمان کی بات میں باتیں میں بات نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مہمان کو تو میں مانتا ہی نو نا صرف تھے ان کے ساتھ ان کو میں جانتا ہی نہیں کون ہے وہ کبھی کام نہیں کیا میں نے ان کے ساتھ تو ہوسٹ شی کیا ان کا کیلبر ہے کیا کریکٹر ہے آئیڈون مونٹو ٹاک آباوٹ ڈاٹ اور ٹیز بیری بات میری ریکویسٹ ہے میرے سامنے ان کا نام بھی نہیں لیجیے جی جی میں اسے ان کے بارے میں کوئی ڈسکسن ہی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک بیپور ہم اخلاقیات کی بات کریں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اخلاقیات سنیے آپ کو یاد ہوگا کس قدر مظاہرے ہوئے تھے اس ملک میں جب فرانس نے ہجاب پر پابندی لگا دی ہماری لڑکیوں پر وہاں لاتھی چارج ہوا وہاں ریسٹ ہوئے ہمارے لوگ اور چیخ و پکار یہاں پاکستان میں ہوئی کہ ہجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے ماروی سرمن صاحب کے ٹویٹ سنیے درہ ہجاب کے بارے میں اگلا سنیے ہجاب سے ہجاب پہ رہي ہے ہجابう ہجاب اگلا سنیے ہجاب ھی اگلا سنیے ہ sehen assume اپنے ملک کے اداروں سے مقتدرین سے اپنے مذہبی امائدین سے کہ یہ سارے ٹویٹس پڑھ کے یہ کہاں سوئے ہوئے تھے یا پھر وہ جو یہاں ہجاب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں کیوں نہیں ڈالا کون سے تضادات کے ساتھ بننے والا ہے اور ڈیولپ ہونے والا ہے یہ معاشرہ اور ان پینتیس چھتیس عورتوں سے خوف کس بات کا ہے کیا یہ وہی آقا ہیں جن سے ہم امداد بانگتے ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اس لیے ڈرتے آپ یا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ والا ناسور اپنے ملک میں پنپنے دیجئے گا تب آپ کو امداد ملے گی ایسی قومیں جو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی جو اپنے اکانومی کے پاتال میں جیا کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے میں حران ہوں یہاں کی عورتیں یا یہ عورتیں جو ایلیٹ کلاس والی ہیں جو ہمیشہ نکلتی ہیں اپنا اجنڈا لے کر یہ اس بات پر کیوں نہیں باہر نکلی کہ اپنے بچوں کو پش اپ کریں کہ آؤ بچوں اجادات کرو لوگوں کے موبائل کے نئے موڈل کا انتظار مت کرو اجادات کرو گے تو بچوں گے دنیا میں ورنہ ساری عمر پروٹیسٹ کرنے والی قوم بن کر رہ جاؤ گے اور مجھے بتائیے تو صحیح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے داروں آپ احتجاج کرنے والی قوم کیوں ہیں ہم تو قصاص مانگتے ہیں ہم نے تو احتجاج نہیں کیا تھا آج ہم محض اپنی بے اکوفیوں کی وجہ سے ان جہالتوں کی وجہ سے ایک احتجاج کرنے والی قوم بن گئے ہیں ہمیں کوئی مار جائے پیٹ جائے کو بارہ لاکھ کی فوج لے کر چڑھ جائے کو ہماری بیٹیو کی اسمت دری کر جائے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کنیسا میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گے احتجاج بھی اپنی مرضی کا من پسند احتجاج اپنے ایجنڈے کا احتجاج اپنے ایجنڈے کا احتجاج یہ شورش پہ شورش پیدا کریں گے اس ملک میں یا اپنا ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ اس ملک میں پلٹیکل ایڈ ایکنومی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے